سمندر توفان کا خطرہ ٹل گیا پاکستانی ساحلوں سے ٹکرانی سے قبل توفان بھی پرجوائے کا زور ٹوٹ گیا انڈی ایم اے کے مطابق بھارتی گجرا سے ٹکرانے کے بعد توفان کی شدت کم ہو گئی توفان ہوا کے کم دباؤں میں بدل جائے گا بدین حیدرباد تندو علائیار میں بارش کا سلسلہ جاری کراچی میں آندھی اور شدید بارش کا خطرہ ٹل گیا اللہ کا فضل ہے ہم توفان کی تباہ کاریوں سے بچکائے بھی پر جوائے ماضی کے دیگر توفان سے طویر رہا نفاقی وزیر شہری رحمان نے بیان میں کہا آج اجلاس میں متاثرین کی واپسی پر غور کیا جائے گا سجاول کے متاثرین کی واپسی میں شاید کچھ وقت لگ جائے کرپشن اتنی عام ہو گئی کہ کوئی معاشرے میں اسے برا نہیں کہتا ہمارے معاشرے نے کرپشن کو قبول کر لیا وزیر دفاع خواجہ آسط نے قومی اسمیلی اجلاس سے خطاب نے کہا کرپشن معاشرے کے لیے ناسور ہوتی ہے لیکن اسے معاشرے میں برا ہی نہیں سمجھا جاتا وزیر خزانہ اس حاگدار کی ادم حاضر پر قائمہ کمیٹی خزانہ شدید برہم احصر شیخ نے کہا کمیٹی چیون ہو لیکن بجر پر مجھے پریفن تک نہیں دی گئی نفیزہ شاہ نے بجٹ کو انتخابات کا بجٹ قرار دیا اور کہا کہ ہمیں کہا گیا مشکل پیسلے کریں گے لیکن کوئی مشکل پیسلہ ہی نہیں کیا گیا ایک ماہ بعد معیشت مزید مشکل میں ہوگی حافظ نئیم کو ووٹ نہیں پڑے تو ہم کیا کریں تحریک انصاف والے یہ اچھا نہیں ہوئے تو ہم کیا کریں سین غنی نے میڈیا سے گفتکو میں کہا جماعت اسلامی کنانچے میں تقسیم کا باعث بن رہی ہے تمام جماعتوں کے ساتھ مل کر کر آج ہی کی ختمت کرنا چاہتے ہیں قانون کے مطابق الیکشن کی تاریخ صدر اور گورنٹ دے سکتے ہیں الیکشن کمیشن کو مکمل اختیار دینا مناسب نہیں پارلیمنٹ کو بلڈوز کیا جا رہا ہے شہزاد وسیم کا سینٹ میں خیطاب وزیر قانون عظم نظیر طارد نے کہا زیال حق نے ترمیم کی الیکشن کی تاریخ صدر دے گا پارلیمانی کمیٹی نے ترمیم کا جائزہ لیا اور منظوری دی تھی آئی جی پنجاب کا سابق گورنر رتیب خوصہ کے گھر فائرنگ کا نوٹس سی سی پی او سے ریپورٹ طلب ملزمان کے فوری گرفتاری کی ہدایت کہا سی سی ٹی وی فوٹیج اور شباہد کے مدد سے گرفتاری یقینی بنائیں گے انجاب بھر کے سیشن ججز اور سٹیش ریپورٹس کو نوائی کے ملزمان کے شناخت فریڈ ارتالیس گھنٹے میں مکمل کرنے کا حکم لاہور ہائی پوٹ کے جسٹرس تاریخ صلیم شیخ نے شہری کے درخواست پر پیصلہ جاری کیا پیصلے میں کہا گیا کہ شناخت فریڈ کے عمل میں تاخیر سے شہریوں کی آزادی پر قدخن لگائی گئی نوائی کو بلوچ ریجنانٹل سینٹر پر حملے میں ملوث شباہد کے شناخت فریڈ آباد کے رہائشی محمد پیصل کو شناخت کے بعد گرفتار کیا گیا بھائی سوہیل عباس کی ثانیہ نوائی کے مصمت کہا میرا بھائی چرون پی ٹی آئی کے اشتہار انگیز تکاری ارسن کر گمرا ہوا نوجوان جھوٹے جالی اور منفی پروپیگنڈے سے ہوشی آ رہے پاکستان کے ادارے خصوص انفوش ہمارے لئے قابل احترام ہیں بزیر ٹرانسپورٹ شرجین میمن سے عالمی بینک کے وفت کے ملاقات شرجین میمن کا کہنا تھا کہ عوامی منصوبوں کو جلس پائے تکمیل تک پہنچانا جاتے ہیں بی آٹی منصوبے صوبے بھر میں شروع کیے جائیں گے